حسیت کے ساتھ پہلو قریب شخصیت کے ساتھ پہلو دیکھیں جب آپ کو تمام پہلو پتا نہیں ہوں گے تو ہم ان پہلو کو اندر ایسپیکٹ کرتا ہے امپرویمنٹل نہیں کلا سکتے دیکھیں آپے دیکھیں قریب شخصیت کے ساتھ کتنے پہلو ہیں ساتھ آئیے درمان بائی بان دیکھتے ہیں قریب شخصیت کا سب سے جو پہلا پہلو ہے نمبر وان نمبر وان ہم اس کو لکھ رہے ہیں ہیل کیا چیئے کریں ہیل سیت دیکھیں آپ سمجھیں یہ میں نے کیا لکھا تھا لیو یہ کیا لکھا لیو یہ 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 کیا رکھا تھا ہے کیا ہلو زیرو ھو زیرو ہم 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 ھو ہیں ہمیں لاکھ روپہ چاہیے کیا چاہیے لاکھ روپہ چاہیے جی اب ہمیں اپنے ہمیں اپنے اب اپنے اپنے اس حالوں میں کس کی مینیو ہے جب ہمیں یہاں اے کی ایسے ہی ہے اور یہ بھی بات سمجھائیں کہ ایک کی بھی تب ہے جب ایک ہی پوزیشن صحیح جگہ پہ ہو ہیلو اگر صحیح جگہ پہ ہو اب میں نے ایک ادھر لکھا آپ نے کہا یہ ماننا ہے صرف ایک ہے ایک ہے اب جب ایک ادھر لکھا تو آپ نے کہا یہ لاکھ ہے ایسے ہی ہے آپ سمجھیں اب یہ ایک جو ہے یہ ایک مندہ ہے کوئی مندہ سمجھے یہ مندہ ہے آپ اس مندے کے پاس یہ بھیدرین گاڑی ہے اس کے پاس بھیدرین گاڑی ہے اس کے پاس بھیدرین جو ہے اپنا دیکڑ سے دنیا گھومنے کے اس کے پاس اچھی بیگم ہے آمین اچھا شوٹ اور اس کے پاس بچے ہیں یہ ساری چیز اس کے پاس ہے لیکن یہ خود سے ایک مندر نہیں ہے اور بیمار ہے کیونکہ تمام چیزوں کے جوائے کر بائے گا تو یہ بات سمجھ آئیں کہ دنیا کی تمام کی تمام نیمتوں میں سب سے بڑی جو نیمت ہے وہ کیا ہے پیچھو جو نظر نہیں آگا سب سے اپورٹر چیز کیا ہے میں جو لیے ساری مندر جو کاؤں جے ایک مندر جو لیکن اس کے پاس ایک کروڑ لگا شکر ہے میں بس ہو اس ایک کروڑ لگا ہم خواہ سکتا ہے ہم نہیں پہتا ہے سمجھ گئے رام گاؤتش کا میں نہیں پہتا ہے رس گھولا تھا سکتا ہے بات یہ سمجھ آئیے کہ سب سے اپورٹر کیا چیز ہیں آگے لکھیں اچھا میں چکے وقت نہیں ہے اچھا آگے لکھیں اس کو پھر ایکسپلے لیکن ابھی میں اس کو صرف بتا دیتا ہوں آپ کو نمبر ٹو کیا چیز ہے کہ کمیار سے چیز ہی اتنے اندر وہ ہے فیملی آپ کے تعلقات اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہیں ہوں ایک شخص بڑے اچھے کپڑے پیٹ کے پاس بھلتا ہے تیس ماہ خاندوں کو سمجھتے ہیں اس کو لیکن وہ شخص خاروالوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور قائد پہنچتا ہے گھر والے کہتے ہیں ہٹلر آگیا ہے تیری بھی تیری بھی بچے بھی کھڑے ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فیملی کے ساتھ رقات اچھے نہیں ہیں جس کا اپنے بچوں فیملی کے ساتھ رقات اچھے نہیں ہیں وہ کبھی آدم سانر نہیں ہے اس کے پاس تیسر نمبر پھر ایک نہیں تیسرا سپیرچوائلٹی سپیرچوائلٹی روحانی طور پر مضبوط ہونا اگر اس کو آپ میں تھوڑا سٹاچ دیتا ہوں کہ انسان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہونے چاہیے جو سپیرچوائلٹی ہے بسکلی اس کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف انر کیا مطلب انسان کا باطل انسان کی بڑھنے کے کتنے جس ہیں بولیں تی تی انسان جو ہے دماغ روح اور جسم دماغ روح اور جسم ان تینوں کی علاق اللہ خوراکیں ہیں دماغ کی علاق خوراک ہیں روح کی علاق خوراک ہیں اور جسم کی علاق خوراک ہیں لیکن ہم نے ایک ہی خوراک کا ایک تمام ہی کر رہے ہیں اور اس پر توجہ بھی دیتے ہیں وہ کونسی خوراک ہوتے ہیں جسم کو جو ملتے ہیں چار چار پراتھے انڈے گوشت کھا رہے ہیں جسم کرنا ہو رہا ہے روح کو دور ہو رہی ہے جی جو صوفی ہوتے ہیں صوفیزم جو ہے تصرف ہیلو جی جو اللہ کی جو بزرگ ہیں توجہ ہیں یہ تین باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کام کبوری بولیں کام کبوری کیا ہوتا ہے کام کبوری کام بولنا اور کام کام کبوری کام سوڑی آپ ان تینوں چیزوں سے کیا ہوتی ہے سپیرچولیٹی انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اس کو تصف افکارات ہے روح کارتی ہے اور روح کی جو خوراک ہے توجہ ہے اللہ کی نیک لوگ کے قریب لگنا اور اللہ کی قریب لگنا اس پہ پھر شلطانا بات کریں گے کبھی آگے پر ٹکیم کے ساتھ بات ہوگی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ لگنے ساتھ سپیرچولیٹی کے بعد وہ ہے فائننشل معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا فائننشلی امپاور کرنا جو سخت معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہے وہ زیری طور پہ بھی مضبوط نہیں ہے پیسا کمانا یا ہاتھ ہے DKعزا می Mad же Co آپ کیا ہو سمجھ نہیں ایک والد مار جاتا ہے اس کی تیت ہوتی ہے اس کے دو بچے ہوتی ہیں والد کی زمین ہے دو کنال ایک کنال ایک بٹے کی اب Burada کہتا ہےhim ایک کنال میرا حک کیا ہے وہ حق چتائ رہا ہے حق اللہ تعالی نے جتری نیمتیں بنائیں دنیا کے اندر وہ اللہ نے جو نیمتیں بنائیں کس کے لیے بنائیں انسان کے لیے بنائیں اس وقت اچھی کاری اللہ نے بنائیں انسان سے بروائی تو یہ انسان کا حق ہے ہمیں کمیابی کیوں نہیں مل رہی کہ ہم حق جتا کے حق جتائیں اللہ سے حق جتائیں انسان اللہ تعالیٰ ایک پاک اللہ تعالیٰ جزاہتا کو قبیاب کر دے گا کیوں قبیاب کرے گا کیوں اللہ نے قرآن پاک پر فرمایا انسانے فری اقسانے تاکویم کہ اے انسان میں نے تمہیں بیترین بنایا اے انسان میں نے تمہیں کمیاب بنایا اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کمیاب ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں تم کمیاب نہیں ہو سکتا لوگوں کی ماں نہیں پھر اللہ کی ماں نہیں پھر اللہ تلق وانے ماں پاک کو فرماتے ہیں نہیں سلیل انسانا اللہ معصر اے اندر تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم کوشش کرے گا بھائی تو دس ہدار میں کمار ہے دس ہدار کی کوشش کی ملا آج کوشش کرو ایک لاکھ کی خدا کی قسم ایک سال کے بعد ایک لاکھ میں تم کمارے ہو گئے کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ اللہ نے انسان کو کمیاب پیدا کیا اس قرآن پاکی ایف ایف ایت کریمہ سے اصحابت ہوا تو آپ کہتے ہیں عشق المغلوبات کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کمیابی کا حق جتائیں گے؟ میں کہتے ہیں کمیابی جتائیں گے؟ میں ہدا بھی کیا چلاتا ہوں اب میں پلن کرنا ہوں کہ میرے پاک اگلی قاڑی ہونا اللہ اٹھatinUND کو بڑی اچھی قاڑی لگی میں نے کہا یہ میرا حق ہے مجھے اللہ دہا میں نے پلنک شروع تھا میں نے کہا میرا اسلام خواڑی کو گاڑ ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرا حق ہے اور پاک کیا میں نے کہا میرے بھائنے کا ادنی خواڑ کچھا کردھا کردھا میں نے کہا میرے پاکute گاڑ ہونا چاہیے دہتارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار مینٹل مینٹل کا مطلب ہے دماغی طور پر بضبوت ہونا کس پر بضبوت ہونا ہم لوگ جو پاکستانی ہیں یہ ایموشنل ہیں کیا ہیں چذباتی ہیں اور جو چذباتی ہوتا ہے اس کا اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں ہوتا اور جس کا اپنے دماغ پر کنٹرول ہوتا ہے وہ کبھی انگر اس کے ایموشن آئی نہیں ہوتے تو کس کو کنٹرول کرنے ساتھ جب لیے گا سٹرونگ مائنڈ جس کا سٹرونگ مائنڈ اس کی ایموشن کنٹرول میں جذبات کنٹرول میں تمجھوئے آپ دیسے گھردہ جنہ ودوان ہے وہ نرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کیا ہوتے ہیں ایموشنل کیا ہوتے ہیں ایموشنل آپ ان کو دور کرتے ہیں یا کیوں نرائی کر رہا ہے اضافت سے مینٹل جاتی ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے وہ مینٹلی سٹرونگ ہے تو مینٹلی اس پہ بھی سکریزو کہتے ہیں مینٹلی شرونگ کیسے ہوگا ماندہ اس کی مینٹل ٹائٹ ہوگی ہے کیا ہوتے ہیں مینٹل ٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اون لوگوں کے پاس ریٹ ہیں کہ جب سے آپ زینی طور پر کیا ہوں مضبوط ہو کیا ہوں نمبر چھے ایموشنل سوشن 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے سوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ مواصل کی ادھر کنٹریبیوٹ کریں مواصل کی بکا کریں کنٹریبیوٹ کیا سکریں آپ لوگوں کی مدد کریں مدد کرنا کیا کیسے ملان پیسے سے مدد نہیں